بھارت میں متنازر شہریت قانون کے خلاف فرتشدد مظاہروں پر امریکہ نے بھی خاموشی توڑ دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بھارت میں جاری احتجاج پر گہری نظر ہے بھارت مذہبی اقلیتوں کی حقوق کا تحفظ کرے شہریت کے متنازر قانون کے خلاف بھارت کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے جاری ہیں جبکہ پولس کی جانب سے کریک ڈاؤن اور دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں طلبہ پر تشدد کے بعد صورت حال مزید تشویشناک ہو چکی ہے جس پر امریکہ بھی بول اٹھا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ترجمان مارگن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شہریت ترمیمی ایک سے متعلق بھارت میں حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تمام تر پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مذہبی آزادی اور یقصہ سلوک کا احترام جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں تاہم بھارت آئین اور جمہوری اقتدار کو مدنظر رکھتے ہوئے مذہبی اقیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مظاہرین پر تشدد کی مضامت کرتے ہوئے بھارت سے مظاہرین کے پر امن اتجاج کے حق کے تحفظ اور احترام کی اپیل کرتی ہے مزیشتہ ہفتے بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ کی جانب سے بل پیش کیا گیا تھا جس کے تحت پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں بل کو راجعہ سوا میں بھی بنظور کر لیا گیا ہے موسیقی